ہمارا ایک بچہ مدنی منہ فتان مدینہ میں ہے وہ کچھ بیان کرنا چاہتے ہیں ان کے بیان کے بعد انشاءاللہ ہم عبدالحبی بھائی کی طرف بڑھ رہے ہیں جی لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالصَّلَامُ عَلَى مَلَّا نَبِكْ يَبْعْدَهُ وَالصَّلَاةُ وَالصَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنبِيَائِ وَالْمُرْسَلِينَ اما بعد تَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم دعوت اسلامی کا یہ پہلے بھی طریقہ کار رہا ہے اور اب بھی ہے کہ درودِ پاک بیان سے پہلے ضرور یہ پڑھتے ہیں تو مل کر پڑھیں گے انشاءاللہ سارے پڑھیں گے چلے پڑھتے ہیں الصلاة والسلام عَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ الصلاة والسلام عَلِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ الصلاة والسلام عَلِكَ يَا نَبِيكَ اللَّهِ وَعْلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نُورَ اللَّهِ ایک درودِ پاک کے حوالے سے فرمانے مصطفیٰ بھی سنتے ہیں قدمیز شریف کے حدیث پاک ہے سرکار دو آرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اول النَّاسِ بِي يَوْمَ الْقِيَامَتِ اَكْسَرُهُمْ عَلَى صَلَاتًا ترجمہ کہ دنیا میں جو مجھ پر کسرت سے درودِ پاک پڑھے گا بروزِ قیامت میرے قریب تر وہ ہوگا بروزِ قیامت میرے قریب تر وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ یعنی کسرت سے درودِ پاک پڑھے ہوں گے ایک اور حدیثِ پاک ہے صلو علیہ صلی اللہ علیکم تم مجھ پر درود پڑھو اللہ تم پر رحمت بھیجے گا صلو علی الحبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک نے ہمارے مولا نے اپنے محبوبِ نبی نبیوں میں آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہر دور میں کچھ ایسے لوگ پیدا فرمائے ہیں جو نہ صرف خود بلکہ دوسروں کو بھی نیکی کی دعوت دیتے ہیں نیکی کا حکم دیتے ہیں ہمارے بھی معروف کرتے ہیں گا اور برائی سے منع کرتے ہیں تنہو نہ ایسے بھی لوگ ہیں اس انداز سے بلکہ میں کہوں تو اتنے اچھے انداز سے انہوں نے تبلیغ اسلام کی ذمہ داری ادا کی اور دوسرے مسلمانوں کا جو ذہن بنا دیا کیا ذہن بنایا یہ آپ نے میرے ساتھ مل کر پڑھنا ہے کیا دعوت اسلامی کا نعرہ امیر علیہ السنت نے ہمیں کیا نعرہ دائی ہے مجھے اپنی اور لوگوں کی اسلام کی کوشش کرنی گا انشاءاللہ عز و جل اسلام کی کوشش کریں گے پہلے خود کی پھر دوسروں کی پھر پورے دنیا جہاں کی اسلام کی کیا کرنی ہے کوشش کرنی ہے ان مبارک لوگوں ان نیک لوگوں ان محترم لوگوں میں سے ایک پرسنلیٹی ایک گریٹ پرسنلیٹی فاؤنڈر آبتی دعوت اسلامی بھی ہیں کہہ دو سبحان اللہ مرشد بیٹھے ہیں میں سبحان اللہ فاؤنڈر آبتی دعوت اسلامی جن کو شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اکتار قادری رزوی زیائی کے نام سے جانا جاتا ہے کس نام سے جانا جاتا ہے ابو بلال محمد الیاس اکتار قادری رزوی زیائی اللہ پاک امیر اہل سنت کو سلامت رکھے ہمارے ہمارے مرشد کو اللہ پاک لمبی عمر اطا فرمائے سنت و بھری خیر والی لمبی عمر اطا فرمائے آمین میں اتنا زور نہیں آرہا آمین اور ابھی بھی اور زور کی ضرورتیں ہیں آپ آمین جتنی عوام بیٹھی ہیں نا اس سے زیادہ اگر یہاں پہ جذبہ لگ جائے نا آمین کا ایک بار کہہ دیں آمین دل سے آمین سبحان اللہ ماشاءاللہ پاک آپ کو بھی سلام نہ رکھے امیر اہل سنت نے تین زی کا عائدہ با مطابق چودہ سو ایک سن ہجر اور انگریزی تاریخ سال کے مطابق سیکنڈ سکتمبر نائنٹین ایٹی ون میں ہمارے اس پیار اسے شہر کراچی میں اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ عاشقانے رسول کی یہ دینی تحریک دعوت اسلامی کے دینی کاموں کو سٹارٹ کیا کیا گرہ دینی کاموں کو سٹارٹ کیا شروع کرا اپتدا کری اس کے بعد آگے چلیں گے تو امیر آل سنت کی تو کیا ہی بات ہے امیر آل سنت کی کیا ہی بات ہے باپا میں خواب ہے خدا عشق مصطفی عشق مصطفی عبادہ رہوں میں تو اپنی مثال آپ بھی ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ فیدانے دعوت اسلامی شہاری رہے گا فیدانے دعوت اسلامی جاری رہے گا فیدانے دعوت اسلامی جاری رہے گا انشاءاللہ ہمارا مدی مقصد کیا ہے مجھے اپنی مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عزوز